اس خبر پہ بہت زیادہ ریاکٹ کر رہے ہیں بہت سے یوٹیوبرز میں دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اچھا ہوا ہزبالہ کا کمانڈر مارا گیا ہزبالہ کا چیف مارا گیا جو اسرائیلی ہیں وہ انڈینز کے بیسٹ فرینڈ ہیں ٹھیک ہے جب ان کا دوست کچھ ایسا کرے گا تو آویسلی انڈینز کو خوشی ہو گی اور یہ نتن یاہو نے تو یونیٹی نیشن میں ان کو بلیسنگ بولا ہے دیکھو تو اس سے بڑی بات کیا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کو دوست سپورٹ کرتے ہیں جو میپ شو کیا گیا نقشہ شو کیا گیا کہ انڈیا کو بلیسنگ کہا گیا کیا وجہ ہے امریکہ ہو اسرائیل ہو میں بتاتا ہوں اگر آپ کو پریشان نہیں ہے نا تو اگر میں آپ کے پاس آ کے کچھ بھی نکل سکتا آپ کی دلازاری صرف کر دوں گا نا بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو اچھا لگے گا ہمارے پرائیم میریٹسر صاحب گئے ہیں تو ان کو ملے نہیں جن کی خطر گئے ہیں ہمارے پرائیم میریٹسر کو سات بلین ڈالر لینے گئے تھے بس یہ بات ہے نا اب جس ط کہاں سے نصر اللہ کا بتایا جا رہا ہے تو میں یہ بولوں گی ہم لوگ جسٹ باتیں کر سکتے ہیں ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے یہ نہ غازی بن سکتے ہیں نہ یہ مجاہد بن سکتے ہیں یہ جسٹ فقیر بن سکتے ہیں بیگر بن سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ کام سب سے بیسٹ ہے اور آج میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں نہ ایراد بچے گا نہ شام بچے گا نہ لبنان بچے گا یہ میں آپ کو آج واضح بتا دوں اسرائیلی آمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا آخری حملہ نہیں ہے ہمارے پاس اور بھی بہت سے آپشنز موجود ہیں جو ایک کے بعد ایک سامنے آئیں گے اور ہم ٹارگٹ کریں گے ایران میں جو آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہے ایران کے ان کو بھی کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے ہم وہ لوگ نہیں جو اللہ اکبر کہہ کے نیاتے لوگوں کو پھار دیا کرتے تھے وہ مسلمان ہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہم مومن ہیں بھارت اور اجرائیل کی دوستی جگ جائر ہے جس طرح سے بھارت اور روس کی دوستی ہے اسی طرح سے بھارت اور اجرائیل سچے دوست ہے گازہ میں یود کے بعد سیونکت راشت میں اجرائیل کے پردان منتری نیتنیاؤ نے دو میپ دکھائے اس میں سے ایک میپ میں بھارت کا بھی نقصہ دکھایا اور انہوں نے بھارت کو اپنے لیے بلیشنگ کہا اس کے علاوہ انہوں نے شہود اریبیا سودان اور مصر کو بھی اپنے لیے بلیشنگ دکھایا ان دیسوں کو بلیشنگ روپ میں دکھایا گیا ہے جو بھارت کے ساتھ ساتھ اجرائیل کے یہ لوگ کام آتے ہیں اجرائیل کے پردان منتری ان دیسوں کے ساتھ اجرائیل کے سمندوں کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے اجرائیل کے پردان منتری نے کہا ہے کہ ہم آنتگوات کو ختم کر کے ہی دم لیں گے دوسمن اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے آنتگوات ختم نہ ہونے تک ہمارے حملے آنتگواتیوں پر جاری رہیں گے